دھر ہن کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ ہن کی جو گولی والی بات ہوتی ہے وہ پورے شولجر کے پاس پتہ چل جاتا ہے اور یہاں پہ ہیٹکوارٹر کے پاس سوکاری ہوتا ہے یہاں پہ بولتا ہے کہ تم نے بہت گلت کیا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو کیا جائے گا ادھر دیکھنے کو ملے گا کہ جو ہوتی ہے نیم یعنی کہ ہن کی باہن وہ یہ نیوز دیکھ لیتی ہے یہ نیوز دیکھ کے جلد سے وہ بند کر دیتی ہے تب ہی وہ دھوڑ کے اپنی بھائی کے پاس ساتھیوں سے حق کرتی ہے اپنی ماں کو پتہ نہیں چلنے دیتی ہے وہ کافی ٹینس میں تھا کیونکہ اسے اپنی جوب بہت پیاری تھی کیا ہوگا نہیں ہوگا تب ہی یہ دیکھ لیتی اس کی امام جس بات کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے ادھر یہاں پہ بولتی ہے کیا ہوا تمہیں اسے کیسے بیہیو کیوں کر رہے ہو کہتا کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا ہن بولتا ہے وہ نہیں بتاتا ہے رتے کو تب ہی یہاں پہ بولتی میں کتنی ڈر گئی تھی تو کہتا تھانکس کی چلو تم نے اتنا تو میرا کیئر کے ایک اچھی بی بی کے ناتے ادھر یہاں پہ اس کی ماں کا تبد بہت خراب ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پہ اس کی بہن لوگ سب آتی ہے اور روتی ہے تب ہی یہاں پہ پیچھے سے ٹیا بھی آتی ہے جو کی فون چھوٹ گیا ہوتا ہے ہین کا کیونکہ ٹیا کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا ہے پہلے ہی کیونکہ اس نے اسے گاڑی سے بچایا ہوتا ہے تو وہ اس کو گھر لے کے چلتی ہے اس کی ماں اس کی بہن ہین کی اور وہ آم کھاتی ہے مانو آم کی تو وہ کریز وہ اتنا ٹیسٹی اسے یمی لگتا ہے اس کی چٹنی ہے اور یہاں پہ ہین کو بولتی ہین بولتا ہے نہیں میں نہیں کہوں کہ اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی لیکن اس نے زبا جس تھی اس کے موہ میں ڈال دیتا تھا اور یہاں پہ بچارہ چپ ہوتا ہے کہتی چھو کرو چھو کرو جلدی جلدی کرو بلکل بھی باہر مت کرنا بیچارہ نہ چاہتے ہوئے موہ بنا کے امپریشن کر کے کرتا ہے ادھا وہ جلی سے جاتا ہے آفیسر کے پاس جو کہ اسے کال پر کال کر رہے ہوتے ہیں اسے لگتا کہ شاید اسے چھوٹی مل رہی ہے کچھ دنوں کے لیے لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھا اس کے آنکھ سے آنسوں گرتی اور اپنے پاسورٹ سائج کا فوٹو دیکھتا ہوتا ہے یہ ہے کہ اسے ہین کو باہر نکال دیا جاتا ہے آفیس سے یعنی کہ اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اور یہاں پر اس کے فرنس سے کہتے ہیں کہ کیپٹن کیا ہوا تو کہتا ہے آج سے میں تمہارا کیپٹن ہوں پلیز اب تم سب یہ دنیا کا خیال رکھنا وہ کافی ڈرنک میں ہوتا ہے تو ٹیا اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیپٹن نہیں ہوں تو پلیز مجھے کیپٹن چلانا بند کرو تو یہاں پر بولتی ہے میں بولوں گی اس میں تمہاری کوئی بھی کلتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بات دماغ میں رکھو تم نے نہیں مارا اسے ادھر جو رتے کی فادر ہوتے وہ اپنی بیٹی کا خوب سمجھاتے ہیں کہ تم اس طریقے سے مت کرو ہی ان کے ساتھ ہی نیک اچھا ہے یہ سب بولتی ہے بولتی ہے نہیں کروں گی اس کے ساتھ میں کچھ بھی اچھا یہ سب سن لیتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے یہ لوگ موہے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا ادھر جو ہوتا ہے یہاں پر جو کیم ہوتی ہے اس کی بہن جوب ڈھون رہی ہوتی ہے بہت بڑی ہے کیم کی آفیس کی کمپنی لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتی وہ خود کے بل پر کھڑے رہنا چاہتی ہے تب ہی یہاں پر وہ کافی لے کے جاتی ہے جہاں اسے مل جاتا ہے کون کے آفیس جو کہ سی او ہے بہت بڑے کمپنی کا تب ہی وہ کافی اس کے پیٹ یعنی ٹمی کے اوپر گرا دیتی ہے اور یہاں پر جو کون ہوتا وہاں پر اپنا کون کون کر لے تو یہاں پر پر پیمیٹ پاتھ کیوں دکھا رہے ہو مجھے تب ہی نلیم چلائنے لگتی ہے اس کا بہت خون ہوتا کہتا ہے کہ کیا کر رہی ہو تو یہاں پر دوڑ کہاتی بولتی ہے بچا لو مجھے یہاں پر بولتی ہے کہ یہ تمہارا بوس ہے یہاں پر بولتا ہے یہ دیکھو اسے میرے ٹی شٹ میں پورا خراب کرتے ہیں بس میں اسے ٹھیک کر رہا تھا تب ہی بہاہر اور بیہوش ہو جاتی ہے تو بھی اس کا باس یعنی کون اس کو لے کر جاتا ہے ہسپیٹر جلدی سے اور یہاں پہ آتا ہے کیم کیونکہ کیم کی ایک ہی بہتیجی سے وہ بہت چاہتا تھا یہاں پہ کون دیکھ لیتا کہتا ہے کہ تم نینالین کے بھائی ہو کہتا ہے ہاں تم کون مجھے تم نے میری بہتن کے ساتھ کیا کیا کہتا ہے طریقے سے بات کرو میں تمہاری بہتن کا باس ہوں یاد رہے گا نا مجھے دورانے کی عادت نہیں ہے ادھر آتی ہے تیا بولتی ہے کہ ایک موقع اس لڑکی کو اور دے نالین کو سب پتہ جائے تو اس کے باس نے اسے یہاں تک لایا ہے جو کہ اس کا بات چھپا رہا تھا تب ہی یہاں پہ ہن بتا دیتا کہ وہ جابلس ہو چکا ہے اب وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب ہی اتنے میں اس کے پاس کیم کا کال آتا ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اس کی تکلیف کو بینا سمجھے وہ تو اس کو کے ساتھ بس انجوئے کرنا چاہتی تیسے فرق نہیں پڑتا ہی ان کس حال میں ہے وہ کافی انٹرس سے بولتی ہے کہ مجھے کہاں آنا کہتا وہاں آنا تو کہتی ہے اوکے میں آ جاؤں گی وہ وہاں پہنچ جاتی ہے بنتھن کے ایک دم روائل کے طرف تب ہی یہاں پہ ایک دوسرے دونوں چپک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں مستیاں شروع کر دیتے ہیں کس کرنے لگتے ہیں تب ہی کس کرتے کرتے ہیں وہ لوگ روم میں چلے جاتے ہیں روم میں جانے کے بعد ایک دونوں کو دوسرے کلوز ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پہ ہوتا ہے سائی کم کچھ لڑکیوں کے ساتھ یہ دیکھیں وہاں پہ وہ کافی در جاتا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں ارے رہتے ہیں ہین کی وائیب اور یہاں بچارہ ہین صدمے میں ہوتا ہے ادھر وہ نیکسٹ مارننگ چلا ہے اپنی ماں کے پاس اور ماں کو حق کرتا ماں کو تو سب پتا رہتا لیکن اس کی ماں کچھ نہیں بولتی ہے تب ہی وہ ماں کو لیٹر دیتا ہے اور اس کی ماں اس کی باند سب لوگ ایک سب خوب روتے ہیں گلے لکر کیونکہ ہین کو جوب بہت پسند تھی ادھر کیم جو ہوتا ہے وہ ٹیا کو بلاتا ہے کیونکہ ٹیا کو وہ لائک کرتا ہے لیکن ٹیا اس کی اپورچنیٹی بلکل بھی پسند نہیں کرتی وہ اس کا کمپنی میں نہیں جانا چاہتی ہے تب ہی یہ سب راتے دیکھ لیتے وہ کافی غصہ کرتی ہے کیم پہ لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ ہین نہیں کی میں بولتا ہے کہ تم ایک بی بی ہو کے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تمہیں پتا بھی ہے تمہیں میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ون نائٹ اس چینڈ کیا اور میں تیک سنگل ہوں تب ہی وہ اسے روپتی ہے کیونکہ اس سے پشتاوا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے اس کو کھونا کیم کو تو وہ جاتی ہے از لائک پرین بن کے بولنے کے لیتی آ کو تب ہی ٹائم کی نظر اس جوٹی پر پڑتی ہے جو کہ اس نے ہی دیا تھا تو کہتی یہ جوٹی تمہاری ہے کہتی ہاں بہت ہی بکواہ جوٹی ہے میں اسے دس ٹمین پھیک دوں گی بکاوز آئی ایم نوٹ کمفرٹیبل دس جوٹی کہتی یہ اچھا ٹھیک ہے ادھا وہ گھر آ جاتی ہے تب اس کے گھر میں اس کے فادر ویٹ کر رہے ہوتے اور وہ اس کے فادر کافی غصہ کرتے اس کے اوپر کہ تم ایک ہیر ایسا کیوں کر رہے تب ہی مشروم کو پینل سٹارٹ کرتے کیونکہ مشروم سے الرجی ہے پہ ٹیم ہین آکے سب لوگ اسے روکتا ہے کہ پلیز 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 ایسا مت کرو لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی ادھا وہ ہسپیٹر پہنچ جاتی ہے جو کہ بیچاری ہین نے لائے ہوتا تب اس کی ماں آتی ہے اس کی ماں سے بلکل بھی وہ بات نہیں کرنا پسند کرتی ہے رتے اس وجہ سے نگلیٹ کرتی ہے یہاں پہ اس کے فادر رتے کے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھا سب ٹھیک ہونے کے بعد یہ تینوں گھر آتے ہیں یعنی تیا گھر آتی ہے ہین کے اور ہین اپنی ماں کا ایکسرسائز کروارہ ہوتا تب ہی یہ سب تینوں لڑکیاں دیکھتی ہیں اور دیکھ کے تو ماں نوشن رہ جاتی ہے ہین کے بوڈی شورڈی کو دیکھ کر تیا بھی ایک دم بے کابو ہو جاتی ہے اس کے فرنڈز بھی کہتی ہے واو کہتی ہے مجھے بھی سیکھنے ایکسرسائز تیا بولتی ہے تو ہین بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں سکھا دوں گا یہاں پہ وہ بتاتا ہے کس طرح سے کیسے کرنا ہے لیکن یہاں پہ تیا انبیلنس ہوتی ہے کیونکہ اسے یہ زب کرنا نہیں تو وہ تو جھوٹ کا کہی تھی وہ ہلنے ڈولنے لگتی ہے ایک پیر پر اپنی کھڑی ہی نہیں ہو رہی تھی کہتا ہے ہاں ہاں بس ہو جائے گا بس ایسے ایک جب سٹریٹ کرو وہ اسے بتاتا ہے وہ اسے بارڈور پکڑی جاتی ہے تب ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز چلی جاتے ہیں یعنی کہ گر جاتے ہیں اتنے میں پیچھے سے رتے آ جاتی ہیں اور رتے گھلگتا ہے کہ یہ دونے کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے جبکہ اپنے نے اس نے بہت کان کیا وہاں تھا تب ہی کس کے چلاتی ہے کہ ہین تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اور اس کا غصہ تو اتنا قراب ہے کہ وہ بیچاری ٹیا کو پکرتے سیدھا سلاپ ایک ہی دے مارتی ہے اور ہین بھی یہ سب دیکھتا ہے ہین بولتا ہے تم کیا کر رہی ہو جیسے سونچوی ویسا کچھ بھی نہیں ہے بہت گلت کام کر رہی ہو لیکن وہ بھلا ماننے والے میں کہتی ہے میں تمہاری بی بی ہوں تمہاری حمد کیسے ہوئی جبکہ اسے یہ نہیں پتا بچھا رہا ہے ہین اتنا اچھا اس کی حمد کیسے ہو کہ اس نے اتنا بڑا کانڈ کیا وہ بھی کیم کے ساتھ ابھی تو یہ سب بات میں ٹیسٹ آئے کا فرنس جو چلی اب ایک سٹوڑی پتا چلتے یہاں پہ بولتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہو میں اس کی بی بی ہوں تو کہتی ہے اچھا تم اس کی بی بی ہو تو وہ تو سب کو سمجھ آتی ہو وہ اسے ایک تھپڑ مارتی ہے زوردار سا اسے پوش کرتی ہے کیونکہ ٹیا بھی کم نہیں ہے چوکلیٹ کا ڈیپڑ ایک بول میں ڈال دیتا ہے اور اس کا پورا کپو موں اس میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ گئے ہین کی بان کافی ایکسیٹڈ ہوتی ہے مانو کی زندگی میں پہلی پر اس نے جنگ جیت لیا اور کافی خوش ہوتی ہے یہاں پہ وہ راتی کپا جاتا ہے اسے بولتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہے وہ کافی چلاتی ہے کہتی ہے میری نظر سے دور ہو جا یہاں پہ بیچارہین خود پہ کافی گستہ کرتا ہے کہ کیا ہوگی اس کے ساتھ یہی کے ساتھ یہ اپیسوٹ اینڈ ہوتی ہے